پنجاب حکومت کس کے اشاروں پر چلتی تھی تصویر کا دوسرا رخ سامنے آگیا فرنٹ پر عثمان بزدار پسے پردار راجہ جہانگیر انور کا سکہ چلتا تھا اب سران کے مخبریوں میں شہرت رکھنے والے راجہ جہانگیر انور ڈیپٹی وزیرعالہ پنجاب تھے عثمان بزدار کے ہر فیصلے میں حصہ دار وزیرعالہ جا چکے راجہ اب بھی ان کے مشیر ہیں پنجاب میں ہونے والی ہر اکار پیچھار میں مداخلت کرتے تھے عثمان بزدار کے دور میں منظور نظر افراد پر نواز اشارت سینئر آفیسر کھڑے لائن رہے متعدد آفیسر چھ ماہ سے زیادہ اپنے عہدوں پر ناٹک پائے تین سال میں چیف سیکیرٹی اور آئی جی پنجاب کی آنیا جانیا لگی رہی صوبے میں پانچ چیف سیکیرٹی اور چھ بار آئی جی پنجاب کا تبادلہ ہوا طاقتور ترین بیوروکریر تاہر خورچی بھی سابق خاتون اول بشاہ بی بی کی سہیلی فرا بی بی کے دستے راست نکلے تمام تبادلوں میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام لمبی تاہیناتی پانے والوں میں محمد آمیر جان بھی شاہ ایڈیچنل چیف سیکیرٹی پنجاب کے لیے زاہد اختر زبان کا نام زیر غور سابق پرنسپل سیکیرٹی ٹو وزیرعالہ ڈاکٹر محمد شعب اکبر کی خدمات ایسی کے حوالے پنجاب کے اکیس افسران کو بھی گریڈ انیس میں ترقی مل گئی مہتاب وسیم ازر زینم خان اکرام الحق رزوان قدیر قرآت اللین خیزر افضال سمیت دیگر نام شامل موجودہ سامیوں پر ہی کام جاری رکھنے کی حدار سیف سٹیز کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کا فیصلہ افسران کی خالیہ سامیوں کو پر کیا جائے گا گریڈ بیس کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور چیف ایڈمن آفیسر کی بھرتی ہوگی ایم ڈی کی نشست کے لیے سات نام سامنے آگئے ایڈیشنل آئی جیز علفقار حمید فاروق مزر احسان صادق کامران آدل شاہ سرکاری افسرانوں کی حالت زار بہتر بنانے کا فیصلہ محکم خزانہ نے دیڑھ ارب کے فنڈ جاری کر دیئے پجن پنجاب کے افسرانوں پر خرچ ہوگا مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات پراہم کی جائیں گے آفٹرنون سکول پروگرام کو فنڈ نہ ملے انتظامی امور چلانے میں شدید مشکلات پروگرام کے لیے ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کے فنڈ مختص ہیں اساتیزہ کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی بجڑ نہیں محکم سکول ایڈیوکیشن کا فنڈ کے فوری اجرا کا مطالبہ حکومت بدل گئی عوام کی قسمت نہ بدلی موٹسائیکل کی قیمتوں میں اکمت با پھر سے اضافہ ہنڈا کمپنی نے ایک ماہ کے بعد ہی موٹسائیکل کے دام تین سے آٹھ ہزار روپے تک بڑھا دیے سیڈی سیونٹی ایک لاکھ انتیس سو روپے کی ہوگی ہنڈا سی جی وان ٹو فائیو کی قیمت میں بھی اضافہ چوکی دار ہی چور نکلے لیسکو کے ریجنل سٹور سے ایک روڑ چھتیس لاکھ کا سامان چوری انتظامیہ نے کمپنی ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا اسیسٹنٹ لائن مین حامد بھٹی سیکیورٹی گارڈ محمد بلال پر سامان چوری کرنے کا الزام ذرائع کے مطابق ملزمان نے جم تسلیم کر دیا ہے میوہ سبطال میں انفیکشن ویس ٹھکانے لگانے کے ٹھیکے میں بے قائد گیاں سابق ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد کے خلاف پیڈا ایک کے تحت کا روائی کا آغاز ٹیکنیکل ایویویشن کمیٹی کے کنوینئر ڈاکٹر آدل سے بھی پوچھ کر سیکیورٹی ویمن ڈیویلپنٹ سائمہ سائید کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے گرین جوف ٹاپ اور سولر انرجی نالگانے والوں کے خلاف ایکشن الڈی اے نے گل بگ میں تیرہ کمرشل پلازوں کو سربا مہر کر دیا جبکہ ریمبو سٹور ڈیفنس ایک مرتبہ پھر سے سیل الڈی اے نے کمرشلائزیشن کی خلاف ورزی پر کارروائی کی فود آثورٹی کا جالی مشروبات بنانے والوں کے خلاف ایکشن چالی مار کے علاقے محمود بوٹی میں فیکٹری پر چھاپا تین ہزار لیٹر جالی مشروب ضائع کر دیا فیکٹری میں موجود دوہزار اکسو ساٹھ خالی بوتنے کیمیکلز اور مشینلی زبط معروف برینڈز کی جالی بوتنے شہر بھر میں سپلائی کی جاتی تھی پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی کا کیس شہدی پرویز راہی کے اندراج مقدمے کی دخواست پر فیصلہ محفوظ ایف آئی آر درج ہو چکی تفتیش جاری ہے ایس پی سیور لائن سفتر کازمی نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کر دی پنجاب اسمبلی لڑائی اور مارک اٹھائی کا کیس گیارہ عرقین اسمبلی کی عبوری زمانتوں میں سترہ مئی تک توسی خیال احمد کاسرو شہباز احمد ملک ندیم عباس مہندر پال سنگھر عدالت میں پیش ہوئے ایم پی اے شجاعت نواز امار یاسر وارث عزیز محمد رزوان اور دیگر کو شاملے تفتیش ہونے کا ہوگئے نئی حکومت کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ختم کرنے کا اندیا محکمہ بلدیات کی جانب سے نیا ایکٹ تیار کیا جائے گا آٹھ جون کو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ختم ہو رہا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے حرمتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تڑپ کر رہ گئے امران خان اور ان کے ساتھیوں نے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا مریم نواز کا ٹویٹ حمزہ شہباز نے بھی روزہ رسول پر پیش آنے والے واقعے کو افسوس نہ کرا دیا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی قابل مضمت عمل ہے خواجہ سادر پی کہتی ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم معاشرے کو کس طرف لے کا جا رہے ہیں خواجہ امران نظیر کی جانب سے بھی واقعے کی شدید مضمت کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارتی جلاس رمضان بازاروں میں اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ انصداد دینگی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بیفنگ محمد عثمان نے کہا کہ دینگی کے خلاب کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی آئی جی بنجاب کی زیر صدارت سار پی اوز کانفرنسی دل فیٹر پر سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ سی ٹی ڈی سپیشل برانچ اور متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی حدایت اجلاس میں آر پی اوز اور سی پی اوز اور ڈی پی اوز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس ڈی آئی جی انویسٹگیشن شہزادہ سلطان ڈی آئی جی آپریشنز ڈی آئی جی سیکیورٹی محبوب رشید کی شرکت بلال صدیق کا تھانوں میں تفتیش کا میار مزید بہتر بنانے کا حکم مقدمات کے اندراج کی مانیچنگ کا بھی کہہ لیا شہر کے چھے تھانوں کے ایس اے چو تبدیل بابر اشرف تھانہ ایس اے چو سرور روڈتا یونات محمد علی مصطفیٰ باد شازیب ایس اے چو سیور لائنز مقرر مقدس مقامات کا تقدس پامال کرنے پر شہریوں میں غم و غصہ این ایک سو تینٹس ٹاؤنچپ میں لیگی کارکنان کی احتجاجی ریلی میاں سلیم آزمبت منبر حسین نقوی اترامین اور دیگر کی شرکت جوم القدس پر فلسطینیوں سے یقجہتی کے لیے ریلیاں امامیہ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن نے ریلی نکالی علامہ حسن رضا حمدانی اور علامہ حسن نقوی نے قیادت کی دنیا بھر میں مسلمان رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منا دے ہیں ایس پیکنٹ ایسا سکیرہ کی زیر صدارت اجلاس ایس ڈی پیوز ایس ای چوز جوکین چارچ کی شرکت ریڈنگ پارٹی روزنامچے میں ٹپٹ ریڈ فارم اور یونی فارم کا استعمال یقینی بنانے کی حدائیت گارڈن ٹاؤن میں بانی اکبری سٹوڈ شیخ محمد اجمل کی ساتمی برسی پر محفلے ملاد کا احتمام احمد رضا قادری عثمان علی چشتی سلمان قادری نے حدیعہ عقیدت پیش کیا خالد محمود کھوکر ملک حفیظ اللہ خان جسری سے ریٹائر سید حمد علی شاہ اور دیگر کی شنگرد الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام افطار جنر یو ایم ٹی میں تقریب بیوہ خواتین اور یتیم بچوں میں انعامات تقسیم تقریب میں ڈاکٹر مشتاق مانگٹ احمد حماد ڈاکٹر نشابہ حسن مراد سمیت بیگر شخصیات کی شرکت خواتین ڈرائیورز کی حسل آفزائی لاہور ٹیفک پولیس کا حسن اقدام ویمن آن ویل سکول میں خواتین کی ٹریننگ کا پینسٹوہ بیج زیر تربیت ہے اب تک تین ہزار سے زیادہ خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ دی چارچ بھی ہے پاکستان ویٹ لفٹنگ پر ڈوپنگ کے سائے گہرے چار مزید ویٹ لفٹرز کے ڈوپ ٹیسٹ مصبت آگے شرجیل برٹ، گلاہ مصطفیٰ، عبد الرحمان اور فرحان عمجد کو فوری طور پر موٹل کر دیا گیا چاروں پر بروقت ٹیسٹ نہ دینے کا بھی اجزام ہے اور ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئنشپ کی تیاریاں قومی کھلاڑیوں نے پریکٹس شروع کر دی قومی سائیکلسپ نے دلی میں امدہ کارکت بھی دکھانے کے لیے بھی تا موسیقی